چین جو دنیا میں اپنی طاقت کو لے کر کئی بار بہت سی باتیں کرتا رہتا ہے لیکن چین سے موت کا سودا بھی دنیا میں دیا جاتا ہے کورونا کے بعد چین کی دنیا بھر میں چرچہ ہوئی چین کی آلوش نہ ہوئی لیکن اب چین میں ایک بار پھر سے ایک بیماری نے کہہر برپایا ہے چین کے بہت ساری جگہوں پر اسپتالوں میں لوگوں کی بھیل بڑھ رہی ہے پھر سے آہکار مچا ہوا ہے ڈبلو ایچو کی نظر ہے چین پر ہر طرح سے نظر رکھی جا رہی ہے وہاں پر مریضوں کی بیماری کو لے کر چرچائیں چل رہی ہیں اور اب بھارت سرکار بھی چین کی نئی بیماری پر الٹ ہو چکی ہے ہریانہ سرکار کی طرف سے بھی چین کی نئی بیماری پر الٹ جاری کیا گیا ہے جس کورونا کے جنم داتا نے پوری دنیا کو موت بانٹی اب اسی جنم داتا یعنی چین سے ایک اور دھراونی خبر سامنے آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ چین میں ایک بار پھر سے ایک نئی بیماری نے ایسا کہہر بڑھ پایا ہے کہ وہاں کے اسپطالوں میں لوگوں کی بھیڑ امر پڑی ہے پھر سے آہکار مچ گیا ہے چین میں حالات یہ ہیں کہ وہاں مریضوں سے اسپطال پھول ہیں اور اویسے میں بھارت سرکار بھی الٹ ہو چکی ہے بھارت میں جہاں چین سے آنے جانے والوں پر نظر رکھی جا رہی ہے تو وہی راجس سرکاروں نے بھی نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے چین میں پھے پڑے پھولانے والی رہس میں ہی بیماری کو لے کر گندر سرکار نے راجستان، کرناٹف، گجرات، اتراخل، ہریانہ اور تمیلناڈو کو الٹ جاری کیا ہے اس کے بعد راجس سرکاروں نے ہیلپ ڈپارٹمنٹ کو سانس سے جوڑی بیماریوں کے مریضوں کے لیے تیار رہنے کے نردیش دیئے راجس سرکاروں نے لوگوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی لوگوں کو پھیل بھاڑ والی جگہوں پر ماسک کا استعمال کرنے کی صلح دی گئی پیڈریٹریک یونٹس میں بچوں کے علاج کی پوری ووستہ کرنے کو کہا گیا ہے ہریانہ سرکار کی طرف سے جاری نردیشوں میں کہا گیا ہے کہ پردیش کے سبھی سرکاری اور نجی اسپطالوں میں بچوں میں نیمونیا کی ماملوں کی نگرانی بڑھائی جائے ساتھی اس کی ریپورٹ لگاتار مکھیالے بھیجی جائے وہیں اسپطالوں میں بچوں سے سمبندیت دوائیوں اوکسیجن وغیرہ کی ویوستہ کے لیے بھی سمکشہ کر کے مکھیالے کو ریپورٹ بھیجی جائے چین میں رہشت میں بیماری کا اثر سب سے زیادہ بچوں پر ہو رہا ہے تیز بخار کے ساتھ پیپڑے فلا دینے والی اس بیماری کی وجہ سے ہر روز قریب سات ہزار بچے اسپطالوں میں پہنچ رہے ہیں ایکسپٹس کا کہنا ہے کہ کورونا کی طرح یہ بیماری بھی سنکرامک حالانکہ بھارت میں ابھی اس کا کوئی کیس سامنے نہیں آئے لیکن کورونا مہماری کی طرح چین سے آئی بیماری پھر سے بھارت میں کہہر نہ بڑھ پائے اس کے لیے بھارت سرکار الڈ پر اور اس بیماری کی چپیٹ میں سب سے زیادہ بچے آ رہے ہیں بارہ دن میں اسی ہزار سے زیادہ لوگ سنکرمت ہوئے ہیں یہاں لگتار نیمونیا اور انفلینجا کے کیس بڑھ رہے ہیں چین کو ترپورگی بیجنگ اور لیاوننگ میں اسپطالوں میں زیادہ کیس مل رہے ہیں ایش نائن این ٹو شرینی کے نیمونیا وائرس کو وائرس کا کوکٹیل کہا جا رہا ہے اور اب تک لاکھوں بچے اس بیماری کی چپیٹ میں آ چکی ہیں ڈبلو ایچو بھی اس بار کوئی رسک لینا نہیں چاہتا اور یہی کارن ہے کہ ڈبلو ایچو پوری طرح سے الڈ چین میں پھیلی اس بیماری کو لے کر ڈبلو ایچو نے کہا تھا کہ اکٹوبر 2023 کے مدھیے سے ڈبلو ایچو نگرانی سسٹم کے ڈیٹا کی نگرانی کر رہا ہے جو تیری چین کے بچوں میں سانس سے سمبندی بیماری میں وردی دکھا رہا ہے ڈبلو ایچو سٹی پر باریکی سے نظر رکھ رہا ہے اور چین میں راشتے ادھیکاریوں کے ساتھ نکٹ سمپرک میں 13 نومبار 2023 چینی سواسط ویبھا کے ادھیکاریوں نے چین میں سانس کی بیماری میں بڑھوتری کی سوشنا دیت چینی ادھیکاریوں نے اس وردی کے لیے کوویڈ 19 پرتیبندوں کو ہٹانے اور انفلینجا مائیکو پلازما نیمونیا ساتھی شسن سنگٹائی ٹیل وائرس آر ایس وی اور سار سیو وی ٹو جیسے روک جنلکوں کے پرسار کو ذمہ دار ٹھیرایا ہے ڈبلو ایچو کی طرف سے چین کو کہا گیا ہے کہ چین میں لوگ سانس سمبندی بیماری کے زوخم کو کم کرنے کے اپائیوں کا پائلن کریں بیمار لوگوں سے دوری بنائے رکھیں بیمار ہونے پر گھر میں رہیں ضرورت کے حساب سے ٹیسٹ کرائیں ڈاکٹر کو دکھائیں بوچی طروب سے ماسک پہنا جائے بوچی طریق سنشت کیا جائے اور نیمی طروب سے ہاتھ دھونیں پوری دنیا کو کورونا وائرس کا وہ خوف یاد ہے سنگکیں سونی اسپطال بھری ایک بار پھر چین سے ہی ایک اور بیماری نے اپنا فن پھیلانا شروع کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے دنیا بھر کے ماتھے پر شکن بھارت نے ابھی اپنے پڑوک میں بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے کمر کس لی اور دنیا بھر میں اس بیماری کو لے کر نظر رکھی جا رہی ہے نیوز ڈیسٹ خبرہ پید